میں نے تمہارے دیل کو مکمل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب مکمل کر دیا ہے تو یہ اس کے طرح نئی چیزیں ڈال دے کی گجائش کہاں سے اسی لئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہاں کرتے تھے اگر کوئی آدمی اسنام کے اندر کوئی پداد نکالے اور اس پداد کو اچھی بلد پہ بلد حسنہ کے لئے امام مالک کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پداد حسنہ کے نام پر کوئی بلد حسنہ کے نام پر کوئی بلد حسنہ کے نام پر فقد زاما ادنا رحمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ رسالہ جو گویا کہ وہ اندامہ کر رہا ہے یہ اللہ کے نبی نے رسالت کو پہنچا رہا ہے بڑی بات کہہ رہا ہوئی ہے کہ بیداد کرنے والا اللہ کے رسول کو بلیم کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے پورا اسلام نہیں پہنچایا جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجد الگرہ کے موقع پر سوالہ صاحب اکرام کے مجمع سے کہا تھا اللہ حل پر لبدو اے میرے صحابہ میں نے اللہ کا دین تمہیں پورا پورا پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا میں نے اللہ کی شریعت تمہیں پہنچانے کے لئے پہنچانی سوالہ صاحب اکرام نے بلد زبان کہا تھا ہاں اللہ کے نبی قد بلد 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 ساتا آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچا دیا ہے آپ کو اس کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی امان مالک فرما رہے ہیں کہ جو آپ کی بھڑت حسنہ کے نام پہ بھڑت جنو جائش نکال رہا ہے گوئے رہا ہے کہ کوئی احسان لگا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پہنچانے میں خیالت سے کام لیا ہے بے ایمانی سے کام لیا ہے اللہ کا دین پوری ایمان کی حمالت کے ساتھ نہیں پہنچ گا اس کے بعد ایمان مالک فرما رہے ہیں یہی سنہ مائکہ کی آیت پڑھنے ہیں یہی آیت پڑھتے ایمان مالک اور یہ آیت پڑھنے کے بعد ایمان مالک فیرتے ہیں جو چیز چودہ سو سال پہلے ایمان مالک اپنے زمانے کی حساب سے کہہ رہے ہیں کہ جو نبی کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی جو چیز اس وقت دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں ہو سکتی دین نہیں تھا جو ایدانی پہ رسول کرتا بیدان کو صحیح ٹھیلانے کے لیے یہ نہیں کہہ جاتا ہے منہ کہاں ہے نا بہت سارے بیدان کے تامن کچھوں میں یہ کیوں کرتا ہوں بولے منہ کہاں منہ کہاں قرآن میں منہ آئے ردیس بھامان ہے آئیے بیدان کے تامن سے صحابہ کا کیا ملیقہ کا دو دین واپیہ راکشت عبود آہو کتاب السلام کی روایت ہے حضرت مجاہی پہ عبداللہ رہے جب تابعی ہیں وہ فرما دیکھتے عبداللہ ربی عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں مسجد میں گیا ایک مسجد میں ازان ہو چکی ہے جوان کا ٹائم ہونے والا ہے اچانک ایک آدمیہ در سب سے کہتا ہے چلو چلو جلدی چلو نماز کا ٹائم ہونے والا ہے زہر کا یا حضر کا ٹائم ہے بجائے اس دنیاں کھڑاؤں کے اقامت پہ وہ تصویت کرنے لگا لوگوں سے کہنے لگا چلو نماز کھٹا ہی مورا ہے حضرت عبداللہ ربی عباس نے خوراً حضرت مجاہی سے کہا اوہ روچ دینا چلو چلو جلدی سے اس مسجد سے چلتے انہاز ہی بدہ دنیا تو بدہ دی میں مسجد نہیں یہ تو بدہ دی کام کر رہا ہے یہ تو نیا کام کر رہا ہے یہ تو وہ کام کر رہا ہے جو اللہ کے نبی کے سمانے میں نے تھوکا تھا صحابہ کا مسائل کر لائے صحابہ نے کیا میں ٹائم کی تھی کہ ایک مسجد کے اندر کچھ لوگ حلطہ بنا کے گھیرہ بنا کے انچال گھیرہ بنا کے نیٹھے اور ہر حلطے کے بیچ میں ایک آدمی نیٹھا ہو رہا ہے وہ کہتا ہے تو سارے لوگوں کی ہاتھ پہ کل کریئے اور وہ کن رہیں کرکن کے اللہ حکم پڑھ رہے ہیں پھر وہ کہتا ہے پھر وہ کن کری کرکن کے رکھ رہے ہیں سو مالا الہا حکم پڑھ رہے ہیں پھر وہ کہتا ہے سب جو میں سو مالا کروں تو وہ کن کرکن کے سبحان اللہ حکم عبداللہ عبداللہ مصور کو پتا چلا وہاں اور اس پر زندہ پہچے تمام لوگ کھیرا بنا کے بیٹھے ہوئے عبداللہ عبداللہ مصور کہتے ہیں ماں حاضر لزی ارابم دسنا ہوئی یہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو یہ کھیرا بنا کے کیا کر رہے ہو وہ لوگ کہتے ہیں اے عبداللہ عبداللہ مصور ہم کم قریب پر اللہ کا نام لے لے کے گفرے لا الہی اللہ پڑھ رہے ہیں اللہ عبداللہ مصور پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ مصور پڑھ رہے ہیں اب تو اللہ کی مصور پڑھے بس سے بھی فرمانتے ہیں اے لوگوں اُتُو رسن کی آتے کن اپنے کناہوں کو کننا شکر کر دو نیکیوں کو مدینوں کناہوں کو کنوں اس لیے کہ میں اس بات کی گارٹی لے کہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لا یزیع من حسنات کن شیعون تو رہا ہی کوئی اندے کی اللہ تعالیٰ کیاں برباد نہیں ہوگی چار طریقہ جو انہیں نکالا ہے تو گفرے ہو اللہ پڑھ رہے تو گفرے ہو لا الہی اللہ پڑھ رہے تو گفرے ہو تمہیں گفنے کی ضرورت نہیں ہے گفنا ہے تو اپنے کناہوں کو دو ایک بار ملوکہ کہ کسی دعا کی اللہ کی کسی ذکر کی گھنٹی تائے کرنا اس طرح کر رہا ہے وہاں سے لوگ ہوتے ہیں کامناہ پیچھ رہا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد کیارہ بار دروشت ہو دروشت پڑھنا یہ بات ہے دیکھنے یہ کیارہ بار ہی جو پڑھے یہ گھنٹی تائے کرنے کا رائٹ ہو رہا ہے جس چیز کی گھنٹی شریعت نے تائے کر دی ہے اس پر اسی گھنٹی میں پڑھنا ہے اور جس کی شریعت میں کوئی گھنٹی تائے نہیں کی اس کی گھنٹی تائے کرنے کا ہوا اس کی پرویشن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ اکنے مسعود ہم گھنٹی کی پیر عبداللہ اکنے مسعود کہتے ہیں کہ تم اپنے گناہوں کو کتنا شروع ہو میرے پیارے پاریوں حضرت عبداللہ اکنے مسعود رضی اللہ عنہ کو جو ہم لاتھ چکا بھولتے ہیں وہ جو اللہ سونے کے عروف سے لکھے جانے کیا تھا کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کی امت کے لوگوں کتنی جلدی تم برباد ہونے والے ہو کتنی جلدی تمہاری حلاقت کے دن آگے بربادی کے دن آگے حاولائی صحابت و نبی کو توافیروں اے ابھی تو تمہارے کبھی کے صحابہ بھی پوجودے زندہ ہیں وحاں سے ہی سیاہ بھولت دبلہ ابھی تو اللہ کے نبی کے کپڑے بھی قرآن میں نہیں ہوئے وحاں دیتو ہولت دکسل ابھی تو اللہ کے نبی کے بھرکت بھی نہیں ٹوٹے ہیں ابھی تو نبی کا سمانہ بھی قرآن سیادا قیلت نہیں گزرائے اور ابھی سکھوں لوگوں نے یہ سبقاوں شروع کر دیئے واللزین اکسی بیدہی اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری چان ہے اِنَّكُمْ لَعْلَا مِلَّتِنْ هِيَا اَحْدَا بِن مِلَّتِ مُحَمْبَلِنِ یا تو جو میرے نبی کے طریقے سے بھی بہترین طریقے پر چل رہے ہو اب مجدد میں ہوں باپا زلالت یا گمراہی کا راستہ کھول گئے عبداللہ بنسول کے لئے دو ہی بات راستہ کھول گئے یا تو تمہارے پاس نبی صلی بڑھ کے بہترین راستہ ہے یا تو تم دیر جلدہ نیا کام لے کر کے گمراہی کا دروازہ کھول گئے وہ جو کہے میں لگے اے افت الرعمار عبداللہ بنسول اتنی جدیہاں قصے میں نہ آئیں مَا عرَدْنَا إِلَّا خَيْر ہمارا مقصد کوئی غلط نہیں کام اچھے مقصد کے لئے یہ کام کرنے ہمارا مقصد کوئی غلط نہیں آج قبروں پہ جانے والے بھی غلط مقصد تو نہیں ہے اُن کا بڑے قلصان کے نام پہ کیا راگی مانانے والے بھی کوئی غلط مقصد تو نہیں ہوتا بارہ ربیگر کو عیدِ بیل آدم نبی کا جلوس نکارنے والے بھی کوئی غلط مقصد کے لئے تو جلوس نہیں نکارنے مقصد سارے لوگوں کا اچھا کوئی رسول کی محبت کے نام پہ بیدت کر رہا ہے کوئی اولی آئے گرام کی محبت کے نام پہ بیدت کر رہا ہے کوئی نبی کے نرازے کے نام پہ نیرے کام کر رہا ہے مقصد سارے لوگوں کا اچھا ہے لیکن جو طریقہ اپنایا جانا ہے وہ طریقہ میرے نبی سے ثابت نہیں ہے وہ طریقہ غلط ہے وہ طریقہ دین میں ثابت نہیں ہے عبداللہ ایک مصبوت کہتے مقصد کا اچھا ہونا مقصد کا صحیح ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ کام کو بھی صحیح کر دی کام بھی تو صحیح ہونا مقصد کا صحیح ہونا یہ سفیشیٹ نہیں ہے کافی نہیں کام بھی صحیح ہونا چاہتا ہے یہ صحابہ کا قساش تھی سمجھ میں آج شاہ صحیح ہونا نہیں حضاب ہونا بلکہ آنے کم تھی پیداد اور خرافات پہلائی سے لے کر موٹ تک زندگی کا کون سا ایسا پہیو ہے جس میں ہم نے کوئی بیدہ نہ لکھا جس میں ہم نے اپنے رسول کی کوئی بحارفت نہ کی ہو اور مجھے صحابہی علیہ وسلم صحابہی تعای طرح صاحبettes ایک جب لائے صحابہ کی باتوں میں بیڑے انمول مونکی ہوتی صحابہ جو باتیں بہن수ٹ بڑی پہغاری ہوتے حضرت احسانویق صاحبیت کہتے ہیں کوئی توم کوئی بیڑ بھی نکالتی ہے جب کوئی قوم کو ایک بینات نکالتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر سے کوئی سنت کو اٹھا لیتا ہے اور جس سنت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے جب قیامت تک وہ سنت دوبارہ بنیانتی ہے بینات آئی اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلم شہید تکاپل ایمان کی روایت ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے جتنے نبی بھیجے ہر نبی کے کچھ ماننے والے کچھ ساتھ دینے والے کچھ سپورٹر ہوا کرنے یا اگر زمانہ بسنت ہی ہر نبی کے ماننے والے اپنے نبی کی سنت کو پانا کرتے تھے ویہا قدون بھی ہم رہی اور نے نبی کی بات مانتے تھے سمہ اینہا دخلہم امبادی خلوبن پھر نبی کے ماننے والوں کے بعد کچھ نہ لائے خلوبی آگے نبی کے ماننے والے کچھ نہ لائے خلوبی آگے یا قولون امالا یا خالون جو ایسی ایسی باتیں پھرنے لگے جو کرتے نہیں تھے ویہا خالون امالا یو مرون اور وہ کام کرنے لگے جس کا حکم اندار کے نصول نے دیا نہیں تھا ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جو دین کے اندر بھی دکھ نکالے جو اپنے رسول کے ایسا کام کرے جو رسول نے نہیں کانا اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اللہ کے نبی فرماتے فَمَنْ جَعَدَهُمْ بِيَدْهِ فَهُوَا مُؤْمِن اپنے ہاتھ کے ذریعے ان کی بھی دکھ کو روکھیں اپنی طاقت کے ذریعے ان کی بھی دکھ کو روکھیں جو طاقت کے ذریعے ان سے بھی دکھ کو روکھے گا وہ مومن کہلائے وَمَنْ جَعَدَهُمْ بِيَدْهِ فَهُوَا مُؤْمِن اور جو زبان کے ذریعے اس بھی دکھ کو روکھے گا وہ بھی مومن کہلائے گا وَمَنْ جَعَدَهُمْ بِيَدْهِ فَهُوَا مُؤْمِن اور جو اپنے دل کے اندر اس بھی دکھ کو قدر سمجھے گا وہ بھی قومی ہوگا لیکن اللہ یہ رسول پر ماتے وَلَيْسَ وَرَا عَذَالِكَ حَبَّتُ خَدَّرِم مِنَ الْإِمَان یہ ایمان کا بلکل آخری حصہ ہے اس کے بعد فرائی کے تانے کے برابر بھی ایمان نہیں مچتا یعنی اگر کسی دل کے بیدار تو بیدار نہ سچ تو اس کا ایمان اچھت رہت ہے کم سے دل دل کے امبر تو بیدار کو بھی رہت سکتا ہے یہ بلکل ایمان کا آخر حصہ ہے بیدار کرنے والا لاکھ کہے کہ ہم رسول کا لابن تھانے ہم فلا کا لابن تھانے کہ ہم فلا کا لابن تھانے اسے رسول کا لابن بھی نصیب اسے اولیاء کا لابن بھی نصیب بیدار دیل اللہ کے ترقابنی صلیل ہوگی بغاری کی روایت ہے اللہ کے نبی فرمان میں اینڈی فرد تکنی اس ہوس اے نے امت کے لوگو حوسِ قوسر کے اوپر میں تم سے پہلے پہنچاؤں گا اللہ کے لئے اپنی امت کے لوگوں کو حوسِ قوسر کا پانی پھلائیں گے اور اللہ کے ندی فرمانتے ہیں جو بھی حوسِ قوسر کا پانی ایک بار پی لے گا لن یا سما اب دا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی حوسِ قوسر کا پانی ایک بار جس میں پی لیا اس کو پیاس کبھی لی گا تو اگر اللہ تعالیٰ سیندہ آپ سب بھی اپنے نبی کے ہاتھوں کو سکتا پانی نسیب اللہ کی نبی فرماتے گا یا رکن نادی یا قوام ہو میں خوزے کو سکتا جب پانی پلا ہوں گا کچھ نوم آئیں گے آرہوں پی آرہوں نہیں میں ان کو پہچانوں گا وہ کچھ کو پہچانے گے یعنی جانے پہ جانے لوگ ہوگے میری امت کے لوگ ہوگے میرے ماننے والے لوگ ہوگوں سمہ یو حال بینی و بینہوں پھر میرے اور ان کے بیچ میں پردہ ڈال دیا جائے گا مجھے ان سے دور کر دیا جائے گا مجھے منع کر دیا جائے گا کہ آپ ان کو حوزے کو سکتا پانی نہیں کلا سکتا میں کہوں گا اصحاب ہی یہ تو میرے لوگ ہیں میرے ماننے والے لوگے آج وہ میں ان کو جانتا ہوں دیکھو یہ نواز نہیں پڑھتے آئے ہیں یہ میرا کلمہ پڑھنے والے میرا نام لینے والے دو 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 فرشتے پہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْلِيمَا مَحْدَسُ اِنَّكَ لَا تَدْلِيمَا مَحْدَسُ کون کون سے مہرے کام لکھا دیتا ہے جب اللہ کے نبی کو پڑھا چلے جاتے ہیں یہ میرا دیتی لوگ ہیں انہوں نے میرے دیت کو بدلا تھا اللہ کے نبی فوراً بڑے غصے دے فرمائے گے سُحقن سُحقن مِمَلْغَئِ عَرْبَادِي اے فرشتوں میونے میرے دیت کو بدلائے میرے دیت پہ ڈاکا ڈالائے میرے اسلام کو بدلنے کی کوشش کیے اے فرشتوں ان کو نحسید یہ جہنم میں لے کے جاؤ جو میرے دیت پہ ڈاکا ڈالائے اسے جردت کو نہیں ملے کہ اسے جہنم میں لے کر جاؤ اتنی خطرنا چیزیں ہوئے گا آپ کا عمل دیکھنے لیکنہ خوبصورت کیوں نہ ہو آپ کا عمل دیکھنے لیکنہ اچھا کیوں نہ ہو پہلے کے دیکھنا مڑے گا کہ اس کے اوپر محمد و رسول اللہ کی محر ہے اس کے اوپر رب کائنات کی محر ہے اگر محر ہے تو وہ عمل دیکھنے لیکن اچھا نفلت رہا ہو لیکن وہ عمل شریعت کا حصہ ہے اور اگر محمد و رسول اللہ کی محر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی محر نہیں ہے تو وہ کام چاہے جبنات بہتری ہی کیوں وہ لگاؤ لیکن اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا کوئی محر نہیں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھائی کے لغایت ہیں جس میں ہمارے اس دیر کے اندر کوئی میرا کام نکالا کوئی دکھت نکالی کوئی صلافات نکالی وہ کام وہ عمل اللہ تعالیٰ کیا صلافات اللہ بہت دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ کیا عذاب ملے گا اللہ تعالیٰ کیا اس عمل کو برباد کر دیا جائے سوچو میرے خانیوں کتنا بدنصیب ہوگا وہ آدمی جو پیلت بھی کرے کام بھی کرے آبت بھی کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا عمل برباد کر دیا جائے اس کی نیکیاں برباد کر دیا جائے اس کی عمل میں اللہ تعالیٰ کیا قرآن کہتا ہے قیامت کے لئے اللہ تعالیٰ کیا حدد میں جائیں گے کہ کون سے بندے ہوں گے اللہ پر رانت لیکن وہ نماز نبی سے ثابت نہیں ہوگی وہ نماز قرآن سے ثابت نہیں ہوگی وہ نماز حدیث سے ثابت نہیں ہوگی کبھی آپ بھور کیجئے سال کے بارہ میں ہمارے ہیں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی فورا فرمز محرم شروع ہو اسلامی کیلنٹر تک پہلا ہوئی اسلام کا دیا سال جس سے شکو ہو رہا ہے اچھا دیا سال تھی ہمارے نام یہ جو دو رہزار اٹھارا شروع گا تو فیس بک پر نوبلی کریں کہ میری محمد مسلمان یا ہم کو مبارک بات پڑت ہو ہمارا اٹھا سال محرم سے شروع ہو کیا مطلب ہے محرم ہے مبارک بات سال کا آنا اور جانا اٹھا مبارک بات کی چیز نہیں کرتا سال کا پلٹنا تو ہمارے کی اور بڑی عبرت کی چیز نہیں دو ہنال سترہ چلا کے دو ہنال اٹھار آ گیا ہمارے کی سبق ہے عبرت ہے ایک آم میں ایک آر کیٹ کر گئی دیوار اے حیات سے نادا یہ پہرائے نیا سال ہوا تیری زندگی کی دیوار سے ایک ایٹ اور کے ہوئی تو اپنی موت سے ایک اور قدم قریب ہو گیا اور تمہیں اے سال مانا انگریزی کلنٹر کا تو نیا سال شراب سے بنایا جا ہے ناچ گاہے سے بنایا جا ہے آدش بازی سے بنایا جا ہے اور اس نامی کلنٹر کے نیا سال مانا تبسل گیا جو یا حسین یا حسین اس سناؤں سے بنایا جا ہے تازیہ سے بنایا جا رہا ہے تمہوں تامن سے بنایا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہ نباسِ رسول کا قم ہے یہ نباسِ رسول کی شہادت پر ہم اپنے قم کا اظہار کرنا ہے وہ لوگوں یہ قم سے قم کا اظہار اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کا اعتقال ہونے والا ہے آخری سانسیں چل رہی ہیں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ جاتے ہیں اپنے بیٹے ابراہیم کو قوم دیلتے ہیں ابراہیم رضی اللہ عنہ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں نبی بیٹے اللہ کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے اللہ کے نبی کی آنکو سے آنسو پیدنک میں حضرتِ ذاتک نے حبانہ کر دیں اے اللہ کے نبیے ہم کیاں دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکو سے بھی آنسو رہی ہیں اللہ کے نبیے فرماتے ہیں اے صحابہ حاضرین رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادی یہ محمد الرسول اللہ کی آنکو کی آنسو نہیں ہے یہ باپ کی آنکو کی آنکو کی آنسو ہے جو بیٹے کے غب میں لکھ رہے ہیں اے لوگو کیا میں انسان نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں جو رہم کا جذبہ رکھا ہے یہ آنسو اس کے غب کی وجہ سے ہمیں کر رہے ہیں یہ آنسو میرے بیٹے کے سمیں ہیں میرے بیٹے کے جانے کے قابل میں نکلوں اور حسین کا غرمانے والوں صلاح نبی کے خاص والدہ کے نبی کیا فرماتی کہتے ہیں اِنَّذْ عَيْنَ تَرْمَا وَلْتُقَلْ وَيَحْزُمْ وَلَا نَقُورُ إِلَّا مَا يَغْزَا رَبْتُنَا میری دل کو بڑی تکیل پہنچی یہ میرا بیٹا دنیا سے جانا آئے میری آنکھوں سے رسو پہ رہے میرا دل وقیل ہے اے ابراہیم اے میرے بچے ابراہیم تیرے جانے کا تیرے باپ تو بہاں دوخ ہے بڑی تکلیف ہے وَلَا نَقُورَ إِلَّا مَا يَرْزَا رَبْتُنَا لیکن تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسا جمعہ نہیں نکالے گا جس سے اللہ تعالی ناراض ہو جائے جس سے رمان رب ناراض ہو جائے محمد رسول اللہ کو اس طریقے سے دم منا رہے میرے نبی کو کم کی حالت میں اپنی زبان کو ٹھوڑ کر رکھنے کی جازت دے رہے ایک کون سا غم بنانے کا طریقہ ہے نوازِ رسول کا نام بازاروں میں لیا جائے نوازِ رسول کی گھر کی عورتوں کا نام بازاروں میں لیا جائے سینے کو پیٹا جائے ملے سے بلد کو کٹا جائے میرے بھائیوں اللہ کے نبی و ماتِ بہاری کی روایت ہے لَيْسَ مِتْنَا مَنْ لَقَمَ الْفُدُونَ وَشَقَّ الْجُّيُوبَ وَتَعَابِ دَعْبَتْ جَاہِگِ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے وہ آدمی مسلمانوں میں سے نہیں ہے اللہ کے نبی اس چھیلے اس کو مسلمانوں میں سے نہیں ہے ایسا ہوتھ رہے کون آدمی مَنْ لَقَمَ الْفُدُونَ جو اپنے چہرے پر تھپڑڑ مارے دم کی حالت میں تقلیب کی حالت میں سدنے کی حالت میں جو چہرے پر تھپڑ مارے وَشَقَّ الْجُّنِيُوبَ اور جو اپنے گریبان کو چھاک کرے مَتَعَابَ جَاہِگِرِیَا اور زمانِ جَاہِگِرِیَا کی اکراشی کو بھی کھار مچنے محرم کا مہینہ ختم ہوا ہوا سفر کا مہینہ شنگ ہو گیا سفر کے مہینے کو مرحو سمجھا جا رہا ہے بہت سارے ہمارے بھائی ہیں سفر کے مہینے میں شادی کل کرنا کیوں ساتھ انتیزی کا مہینہ ہے تو انتیز ہوتا ہے سفر کے مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا اگر شرارت کرنا ہے تمہیں گولتی انتیزی کے مہینے میں پیدا بہت بڑا فیض ہوا ہے تیرا بچہ یہ بیچھے حالت ہے یہ بھی پیلت ہے یہ بھی بھوڑائی ہے اللہ کے نمی فرماتے ہیں اللہ کے نمی فرماتے ہیں بخائے کتاب ہوتے ہو کی روایت ہے اسلام کے اندر چھوٹ چھات کی کوئی حیثیت نہیں ہے کچھ بیمار کیا حیثیت ہوتی جو ایک آدمی سے روزرے آدمی کو لگ جاتی وہ دیگر یہ سنبائی ہے لیکن حدیث تو کہہ کہ چھوٹ چھات نہیں جاتی حدیث ہے کہتا اللہ کے نظر کی صحیحیت یہ بخائی کی روایت ہے لا دعا چھوٹ چھات نہیں ہوتی اور یہ تو فیکٹ ہے ہوتی ہے چھوٹ یہ چھوٹ ہوتی نہیں ہوتی بہت ساری ہماری ایسی ہے کہ آپ اگر بیمار آدمی کے مدل میں سو گیا ہو جاتی ہے بیمار آدمی کے ساتھ ریلیشنشپ پائم کرنے سو جاتی ہے بیمار آدمی کو چھوٹے سے ہو جاتی ہے بیمار آدمی کا چھوٹا پانی پھینے سو جاتی ہے تو پھر اس حدیث کا کیا حط لگتی ہے لا دعا چھوٹ چھوٹ چھات نہیں ہوتی ہے یعنی اللہ کے نبی یہ پر فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی بیمار ہے اس کے بازوں میں جو آدمی سو رہا ہے اس کو بھی بیماری ہوگی تو اس کی وجہ سے ہو گئی کہ اقیدہ پڑھنے کی اللہ تعالی جس کو بیماری دینا چاہتا اسی کو بیماری ہوتی ہوتی اگر ایک آدمی بیمار ہے اور اس کے بازوں میں لیٹنے سے کوئی دوسرا آدمی بیمار ہو گیا تو اس کے لیٹنے سے نہیں بندی اللہ تعالی کے چارینے سے بیمار ہوا ہے اس لیے کہ اگر ہاں اپنی کو چھوچھا سے بیماری ہوئی ہے تو پہلے اپنی کو کھاں سے بیماری یعنی اللہ کے اپنے ایک تعلیم دے کہ اگر کوئی بیماری ایسی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھنٹے بیٹھنے سے بھیلتی ہے تو بچو لیکن یہ اقیدہ مت رکھو کہ اس کو سٹھنے سے بیماری ہوتی بیماری تب ہی ہوتی ہے یہ بتانا چاہتے ہیں وہ اللہ تھی عرام ہے اور اللہ کے نبی فرمانے کہ اسلام کے اندر نوہوست نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی عرب کے اندر کیا کرتے تھے جب سفر میں جانے گنتے تھے تو پردیب کو اڑاتے تھے اگر دائیری طرف اڑ جاتا تھا تو سفر میں اکتلتے تھے بائی طرف اڑ جاتا تھا تو کہتے تھے نہیں نہیں سفر میں نہیں جانا ہے اللہ کے نبی نے تردیب کر دی بائی کورٹ کر دیا ہیجیک کر دیا کہ نہیں نہیں سندیدے کہ اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے سفر میں اکتلنا ہے اسلام کے اندر اس طریقے کی چیزوں کی کوئی ہے اسلام یقین کا مصب ہے اسلام پہ وہم نہ کی کوئی چیز نہیں ہے یہ وہم ہے یہ خواہ فاتھ ہے اگر کوئی آدھے گا گاڑی سے جاتے گا بلی نے راستہ کٹ دیا اب وہ آگے نہیں جا رہا ہے گاڑی روتی ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نورمال بات ہے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شرک کر رہا ہے اگر کوئی آدمی اس اقیدے کی وجہ سے اپنا کام اپنے کام سے روک جاتا ہے شرک کر رہا ہے مجھے دیرمت کی روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ردد ہوتی ہے رتوان حاجت ہی وقت اشرا کا اگر کوئیتا پائے تو رب پڑ گیا اور تم سفر پہ نہیں جا رہے ہو بلی نے راستہ کٹ دیا تم نے کاری روک لی تم نے اگر کسی چیز کو منہو سمجھ کے دے اپنا کام روک لیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وقت اشرا کا تم نے شرک کر رہا ہے صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کبھی غلطی سے ایسا ہم سے ہو جائے غلطی سے ہمارے نبو سے ایسا نکل جائے ہم کسی چیز کو منہوز بڑھ دیں تو ایسی صورت میں کوئی کیا کرنا چاہیئے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا بھی علاج ہتا دیا کہا کہ اگر صحابہ اگر غلطی سے تمہارے نبو سے کبھی ایسی کوئی غلط بات نکل جائے تم کسی چیز کو منہوز بڑھ دو تو تم یہ دعا پڑھ دیں اللہ اکمہ لا خیرہ لا خیرکا و لا خیرہ لا خیرکا و لا الہ غیرکا و لا الہ غیرکا اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا پڑھو اپنا کام کرنا چاہیئے ہیں اسلام کوئی راستہ نہیں ہے علوایت چاہیئے ہیں اللہ کے نبی فرمائے لا خیرہ اسلام میں جھنچات نہیں ہے و لا دیارہ اسلام میں بد شمونی نہیں ہے لیکن ہاں اسلام میں اچھی بات ہے اب کوئی آدمی سبر میں جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالی آپ کے سبر کو حسان کریں آپ نے ایک اچھی بات دیا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اچھی بات سے اچھا شکون لیا جا سکتے ہیں اگر کوئی آدمی آپ ایکسام دے کے آئے آپ کا کوئی دوست کی دوست انشاء رہے تو پاس ہو جائے اس نے ایک اچھی بات دیا تو آپ اپنے دل میں یہ احساس پیدا کر سکتے ہیں یہ بولا ہے اچھی بات سے اچھا شکون لیا جا سکتا ہے برا شکون لینا مانا اللہ کے نبی سے پوچھا گیا جا گیا کہ اچھی بات آپ نے کہا کہ محوصت ہاں پہ لیکن فاال جائے صاحبہ نے کہا فاال کیا ہے آپ نے فمایاء الکرمتوں طلیب آگر اچھی بات کوئی بول دیتا ہے تو وہی فاال ہے تو بل شکونی کی اسلام کو وَلَا حَابَتَ اُلُّو اُلُّو منعوس نہیں خواستہ تو اُلُّو کنٹرل دے تو اُلُّو کے بولنے کو منعوس نہیں اللہ کے طریقے فرم ہے اُلُّو کا بولنے کوئی حسین ہے وَلَا سَفَرَا اور سفر کے مہینے کو منعوس سمجھنے کی کوئی حسین نہیں ہے اسلام کے لئے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے سفر کا مہینہ بھی بارا مہینوں نے سکتا ہے سفر کا مہینہ ختم ہو گیا رَبِعُ عَرْبُل کا مہینہ شروع ہو گیا اسلام کے لئے تو سمجھ دوئین ہیں جو ہم کام تھے جو قرآن اور حدیث کی حساب سے سابق ہیں ایک رمضان کے بعد یہ جو فطر ہے ایک سلیجہ کی تستاریت مہینہ ازنا کی شکل ہے لیکن ایک تیسری کیت بھی آ رہی ہے بنارس کے اندر ایک بہت بڑی مارکٹ ہے جس کو نئی سرد پر آ جاتا ہے بنارس جہاں کب ہے رہنے والاں بنارس میں نئی سرد پر بہنوں مجھا ہو گاتا آپ تمام مسلمانوں کو کیتے ملا تو نبی مبارک کو اینوں کی کیتے ملا تو نبی آگے سب سے بڑی کیتا ہے بارہ دن جو پر کو کیتے ملا تو نبی بنائی جاری ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اے نبی سے محبت کرنے والو نبی سے تمہیں زیادہ محبت ہے یا تمہیں زیادہ محبت ہے یا تمہیں زیدین کو زیادہ محبت ہی کس نے اپنا سب کچھ نبی کے لئے قربان کر دیا اے نبی کے مطالوں اے نبی کو چاہنے والے اے نبی سے محبت کا دعوی کرنے والے تمہیں نبی سے زیادہ محبت ہے یا نبی کے صحابہ کو تھی اگر تم کہتے ہو میری ہم تو صحابہ کے پاؤں کی دھول کے طرح پر بھی دیں گے تو مجھے ایک سوال پہ جواب دے تو کہ صحابہ نے کیوں نہیں کوئی جروس نہیں کہا صحابہ نے کیوں نہیں کوئی جھڑنی لگائی صحابہ نے کیوں نہیں دور کے بعد ایک تیسری اید پوشانے جاتی مصرک شہید کی حدیث ہے اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول سو مہار کے لئے پیر کے لئے پروزہ رکھنا کیسا ہے اللہ کے نبی نے فرمائے اے صحابہ تو پیر کے لئے پروزہ رکھا کرو اس لئے کہ پیر کے لئے میں پیدا ہوا ہمیں پیدائش ہوئی ہے اور پیر کے لئے سو مہار ہی کے لئے اللہ تعالی نے مجھ کو نبوت عطا فرمائی ہے پیر کے لئے اللہ تعالی نے یہ نبی بنا کر بھیجائے پیر کے لئے ہی میرے اوپر قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا ہے یعنی اللہ کے نبی یہ فرمائے کہ پیر کے لئے روزہ رکھنا سننا تھے اس لئے کہ نبی اس دن پہلا ہوئے اگر نبی کی قیدائش کی خوشی منا نہ ہی ہے تو سال میں ایک بھی نہیں بلکہ سال دھر جتنے سو موار آئے جتنے پیر کے لئے آئے اس دن پناو اور منانے کا طریقہ دیتا کہ نبی نے بتا دیا کہ روزہ رکھے اللہ کا شکر ہوا ہے رضی اللہ تعالی کا مہینہ ختم ہو گیا رضی اللہ تعالی کا مہینہ شکر ہوا گیا بڑے پیر صاحب کا مہینہ آئے رضی اللہ تعالی کی قیارہ تاریخ آئے بڑے پیر صاحب کے نام سے قیارہ ہی شریف منا ہی ہے بڑے پیر صاحب کے نام پہ جانور زبا کیے گئے ان کے نام پہ مٹھائیاں مٹھائیوں پر فاتحہ پڑھنے اس کا سواہ ہوتا بخشا گیا اس مٹھائے کو لوگوں پہ پانٹا گیا دیریانیاں برمان کے لوگوں کو دعوت دی گئے اوہ لوگوں یہ کون سا اسلام ہے پیرانے پیر سے جب کھر قادر جی آگی تو سب چار سو سکتر ہجر میں پیدا ہوئے میرے نبی کے اتقال کے تقریباً پانچ سو سال کے نام پیدا ہوئے ہیں پانچ سو سال کے نام جو آدمی پیدا ہوئا ہے تم نے اس کے نام پر بھی ایک دیر کے انتر نیا کھانا تھا کل گرا پروگرام پہ گوہی ہوگی ہوگی گوہی نے ایک سامجھ میں وہ ایک اکبار کی کڑنگ دکھائیں اکبار میں کرتو اکبار میں اٹھیک چھپا تھا ایک مضبون چھپا تھا مضبون کی ہیڈنگ جی کیا آرامی کا سامجھ پوراں سے کیا نام تھا کیا آرامی کا سامجھ پوراں سے میرے بڑی انترسٹک چیست پر پڑھ دے لیا تو لکھا کر دیکھو آدمی جانور لاتا ہے قربانی کرنے کی نام اس پہ اللہ کا لیتا ہے لیکن کوئی پوچھتا ہے کچھ پترہ کسی لیے لائے وہ تب قربانی کرنے کے لئے والیمہ کے لئے جانور لاتا کوئی کچھ کبھی جانور کسی لیے لائے والیمہ کے لئے لائے نام اس پہ اللہ کا لیتا ہے کیا بلتا ہم علیمہ کے لئے لائے والا ہم بھی کیا آرامی پر نام اللہ ہی کر دیتے ہیں کہ جانور بڑے دلساتے فرسلت یہ ہے دلیل قرآن کیا کہتا ہے قرآن کا دوسرا پارہ اٹھاؤ سورے پکرا کیا ہے نمبر ایک سنتی حد تا اللہ پارہ فرماتا ہے اے مسلمانوں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کر دیا ہے مرد و جانور کا کوشت نہیں کھا سکتے جانور کو سفا کر کے اس کو حرام کرنا ہے مرد ہوا جاتا تمہارے دیان اور اللہ تعالیٰ نے خون کو بھی تمہارے اوپر حرام کیا ہے خون کو آدمی پی نہیں سکتا کھا نہیں سکتا و لحم الخمزیر اور سور کا گوشت بھی اللہ تعالیٰ تمہارے کی حرام پر آبی آئے وَعَا بُحِ اللَّهِ خَيْرِ اللَّهِ اور ہر وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اوپر کا نام لیا جائے وہ چیز بھی تمہارے اوپر اوپر کرو پہلے اللہ نے مردار کا نام لیا پھر خون کا نام لیا پھر سور کے گوشت کا نام لیا اور لاش نے اللہ تعالیٰ چیز کا نام لیا جائے جس کے اوپر خیراللہ کا نام لیا جائے بڑا یقین صاحب کا نام لیا جائے بغداد والے کا نام لیا جائے عجبیر والے کا نام لیا جائے کسی بھی اللہ کے علاوہ ایک سبائی سے کسی کا بھی نام لیا جائے اللہ تعالیٰ نے سور کے ساتھ اس کو بھینا دیا ہے یعنی ایک مسلمان جتنا سور کے گوشت سے نفرت کرنا ہے ادھنی ہی نفرت کو اس جیس سے بھی کرے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی اور کا نام لیا جائے اگر کوئی آدمی بطریق پر قربانی کا جان پر لاتا ہے اور وہ یہ کہنا ہے میں بطریق قربانی کے لئے لیا ہوں اس سے آپ یارہمین کو ثابت کر رہے ہیں ارے اللہ کے بندے بطریق پر قربانی تو نبی سے ثابت ہے ولی ماں کرنا تو نبی سے ثابت ہے حقیقہ کرنا تو نبی سے ثابت ہے یہ بڑے پیر صاحب تو پانچ سو سال کے پاس پہلا ہوئے گئے یہ کہاں سے اگر کا کہاں سے یارہمین مانانا کہاں سے ثابت ہو گئے اپنا نبی سے ماں وہ کتنا پھوٹے سر ایسی ایسی قلیلے اسلام کو پہلے بڑھا کرتی ہے اور بیان کرنے والے یہی سب چیزیں بیان کرتے ہو اور پاپک نہ رہا بڑھا مارے تقریب اللہ اللہ میں ایک والے میں بڑھے اچھی پر خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے اس طرح جو فقیحانِ حرم میں تو آج قرآن کو یو سکھیا جاتے ہیں اپنے بدلتے ہیں اپنا یو سکھیا جاتے ہیں اپنا مسلک پیسے ثابت کرتے ہیں قرآن سے اے بھائیو اللہ کے باستے تمہیں جو کرنا ہے ایک صاحب ہے ہمارے پڑھوں سے ملتے ہیں اردو میں بھی تقریب کرتے ہیں انگریزی میں بھی تقریب کرتے ہیں نام شاید آپ کو اس میں آؤتے ہیں ان کے نام کے ساتھ شیخ و الاسلام لکھا ہوئے انہوں نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے اید اے بلالیو دنوی کے سنوں اتنی موٹی کتاب اب آدمی تو سوچے گا اتنی موٹی کتاب لکھی ہے کچھ لکھا ہوگا تو بڑی شخص نہیں کیا لکھا ہے جوئے ایک ایک سامپر میں آپ کو دلوک ایک سامپر میں جاتے ہیں شیخ و الاسلام صاحب لکھتے ہیں اس کتاب نہیں ہے بلالنوی کے نام پر جو کتاب لکھ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِ عِمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ اپنے رب کی نعمت کو بیان کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کو اور خود اللہ تعالیٰ قرآن یہ دوسرے مقام پر کہہ رہا ہے لَقَلْ مَنْدَ اللَّهُ عَلَقُ مِنِ عِمْتِ رَسُولَ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو برج کر بہت بڑا احسان کی آئے پتہ یہ چلا کہ رسول کے دنیا میں آہا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میری نعمت کو بیان کو لِحَازَ اِنِ مِلَادُ نَبِيمَ آنَا دیکھ رہے ہیں قرآن سے قلیل دے رہا ہے سامنے والا اب پڑھ دے والا تس سجے بہت تو بڑی پوائنٹ بکا ملی صاحب قرآن کی آیت سے قلیل دے رہے قرآن کی اللہ تعالیٰ اگر اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو تو اگر کوئی بارہ اگل اوپر کو نبی کی کہ اوپر تقریف ہو رہا ہے یہ جنوز نہیں کر رہا ہے اگر تو کیا ملت ہے لیکن کوئی پلٹ کے یہ پوچھتے والا نہیں مولی صاحب آپ قرآن کی جس آیت کو اُلٹ کر رہے ہیں اور جس سے عقیدے ملا تو نبی کا ثبوت دے رہے ہیں کیا قرآن کی آیت اللہ کے نبی کے صحابہ کو پتا تھی کہ نہیں تھی اگر پتا تھی تو اللہ کے نبی کے صحابہ بھی اس آیت کا دلیب بنا کریدے ملا تو تبی کیوں میں نہیں بنائی اگر انہوں نے نہیں بنائی تو اس کا وقت اس آیت کا وہ معنی جو آپ لے رہے ہیں وہ صحابہ نے نہیں لیا ہے ہمیں قرآن و حدیث پر چلنا تو ہے لیکن ہمیں قرآن و حدیث کی ایکسپلینیشن اس کی ڈیفینیشن کی اپنے مند سے نہیں کر دیئے اپنے صحابہ کے حساب سے کردے گیا ہمی شریف کا ملیہ بھی ہے